الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائی والتین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم حاضرین محترم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چودہ اگست ہے اور الحمدللہ ہم سب پاکستانی آج اپنے ملک کا 68 یوم آزادی منا رہے ہیں یعنی اس مملکت خدادات پاکستان کو قائم ہوئے 68 سال ہو چکے ہیں ہر سال ہم یہ یوم آزادی مناتے ہیں اور بہت سے لوگ اتراز بھی کرتے ہیں بہت سے پاکستان بننے پر اتراز کرتے ہیں اور بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بنا کیوں حیرت کی بات یہ ہے کہ رہتے اس ملک میں ہیں کھاتے اس ملک کے ہیں اور پھر اسی کے بننے پر اور اس کے وجود پر اور اس کے حصول پر اترازات کرتے ہیں تو آئیے ہم ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ سب سے پہلے بات یہ کہ یہ ملک کیوں وجود میں آیا ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس خطہ زمین کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کی اور اس خطہ زمین کو حاصل کیا اس کا مقصد کیا تھا یہ تمام تفصیلات اس مختصر سے نشست میں ناممکن ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس ملک کے حصول کا مقصد کہ اس کو حاصل کیوں کیا گیا وجہ کیا تھا اس کو ہم بیان کریں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ یاد رکھیے کہ یہ ملک پاکستان صرف اور صرف اس لئے حاصل کیا گیا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہو جہاں پر اسلام کی حکمرانی ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاظ کیا جائے ان کے احکامات کی پابندی کی جائے با الفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خطہ زمین یا اس ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ اور مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا جائے صرف اور صرف یہ مقصد صرف زمین حاصل کرنا مقصد نہیں اسلام کی حکمرانی اور ہماری اس بات کی تائید بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کی اس تقریر سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے تیرہ جنوری انیس سو اڑتالیس کو اسلامیہ کالج پشاور میں کی تھی اس کا ایک اقتباس آپ ملاحظہ فرمائیے قائد اعظم نے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربے کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزمائیں دوسرے مقام پر آپ نے نومبر انیس سو انتالیس کو عید الفطر کے دن بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں ہمارا پروگرام قرآن مجید میں موجود ہے اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا اب کوئی کوئی ملک بناتا ہے کوئی تحریک چلاتا ہے تو اپنا پروگرام پیش کرتا ہے ہمارا یہ پروگرام ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا مسلمانوں ہمارا پروگرام قرآن کریم میں موجود ہے ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں اور قرآنی پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی یعنی یہ بالکل واضح الفاظ ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ آپ کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی قرآن پیش کر دیا یعنی ہم ایسا ملک حاصل کریں گے جس میں قرآن کی حکمرانی اور اس کا مطلب کیا ہے جو قرآنی حکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے یہ مقصد اس کا تھا آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین نو سو سال سے زائد عرصے تک مسلمانوں نے برے سغیر پر حکومت کی مسلمان بادشاہوں نے آپ پوری تاریخ ایک مغلیہ دور اور اس سے پہلے یہ ساری موجود ہے اور انزام بھی لگاتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا مسلمان بادشاہوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا حالانکہ کومن سینس کی بات ہے کہ کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کلمہ پڑھو اگر آپ ایسا کریں اور آج کے دور میں تو اگر پسٹول لگ دیں کنپٹی پر کلمہ پڑھو پڑھ لے گا لیکن دل سے نہیں پڑے گا کبھی بھی کسی کو مجبور کر کے کسی مذہب کی طرف راغب نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا کہ مسلمان بادشاہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا بلکل غلط ہے ہاں ہم کہتے ہیں ایک تلوار تھی وہ اخلاق کی تلوار تھی وہ قرآن کی تلوار تھی وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار تھی اس کے ذریعے اسلام پھیلا ورنہ اگر ایسا ہوتا تو جب مسلمان بادشاہ ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے تو ایک بھی ہندو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا ایک بھی سکھ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مغلیہ دور کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہزاروں ہندو موجود ہیں سکھ موجود ہیں دیگر مذہب کے ماننے والے موجود ہیں اور ان کو تحفظ حاصل ہے مسلمانوں نے تحفظ دیا ہیں ان کو ایسا نہیں کہا کہ تلوار رکھ دی اسلام قبول کرو نہیں اسلام پھیلا ہے مسلمان صوفیوں کے دم قدم سے سلطان الہن غریب نواز نے قدم رکھا 99 لاکھ ہندووں کو مسلمان کرتا اپنے علم سے اپنے روحانیت سے اپنے کرامات اور اپنے کمالات سے باہر صورت انگریزوں نے حکومت چھینی مسلمانوں سے اس لئے ان کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہندووں سے نہیں تھا سکھوں سے نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ سب سے زیادہ مسلمان بنے ہم نے اپنے مدرگوں سے سنا کبھی کوئی مہم چلائی جاتی کبھی کوئی حکم نافذ کر دیا جاتا گائیں کو زبا کرنا جو ہے یہ غلط ہے اگر کسی مسلمان نے کر دیا اس کو قدل کر دیا اس کے گھر کو آگ لگا دی مال و ازباب کو نوٹ لیا ذرا ذرا سے موقع پر کوئی ایسا موقع وہ زائن نہیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے ضرورت تھی ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں پر انگریزوں کی نہیں اسلامی حکومت کی حکمرانی ہو قرآن کی حکمرانی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے تحریک شروع ہو گئی آج لوگ تحریک پاکستان تحریک آزادی کا تمغہ اپنے اکابرین کے سینے پر سجانے کی کوشش کرتے ہیں تحریک کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتوہ اللہ ما فضل حق خیر آبادی نے دیا جید عالم دین اہل سنت علم اور فضل میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے پہلا فتوہ انہوں نے دیا اب اس کی ایک بہت تفصیل ہے لیکن اس سے قطع نظر اس فتوے کی پاداش میں یعنی اس کے دینے کے جرم میں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں فتوہ دیا اچھا اور اس فتوے کا اثر ہوا لوگ انگریزوں کے خلاف ہوئے آپ نے واضح طور پر اس میں یہ لکھا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے جہاد کرنا لازمی ہے ضروری ہے اور دیگر تفصیلات اس کے اندر موجود تھیں لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لئے کھڑے ہوئے اس کی پاداش میں اس جرم میں انہیں کالا پانی کی سزا دی گئی ایک جزیرہ تھا جزیرہ انڈومان بالکل یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں انسان کا رہنا ناممکن جہاں کا پانی بھی کڑوا یعنی آدمی خالی پانی پی کر رہ جائے تو پانی بھی نہیں پی سکتا اس کی سزا ان کو دی گئی اور کیفیت کیا تھی کہ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا علامہ فضل حق خیر آبادی یہ نام یاد رکھئے گا پہلا فتوہ انہوں نے دیا عدالت میں پیش کیا گیا تو گواہ ان کو جانتا تھا اس نے یہ سوچا کہ میں گواہی تبدیل کر دوں تاکہ مولانا اس سزا سے بچ جائے اس نے کیا کہا جج نے پوچھا بتاؤ یہ ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی انہوں نے فتوہ دیا انگریزوں کے خلاف اس نے غور سے دیکھا کہا نہیں یہ نہیں میرے خیال سے دوسرے فضل حق ہوں گے ان کو بچانے کے لئے اور ظاہر ہے جب گواہ منعرف ہو جائے گواہی نہ ہو تو فیصلہ نہیں ہوتا اور جب گواہ موجود ہو تو پھر فیصلہ اسی کے خلاف ہوتا ہے جس کے خلاف گواہی کہا نہیں یہ نہیں ہے میرے خیال سے دوسرے فضل حق اللہ ما فضل خیر آبادی سنتے رہے خاموش رہے جج نے جب ان سے سوال کیا تو اس مرد قلندر نے بغیر کسی خوف اللہ متعلائم کے یعنی دل میں کوئی خوف نہیں ہے میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا بغیر کسی اس کے فوراں کہا ہاں میں نے وہ فتوہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا یہ جو گواہ ہیں یہ اپنی رائے کو تبدیل کر رہے ہیں کوئی اور فضل حق نہیں ہے میں فضل حق ہوں میں نے انگریزوں کے خلاف فتوہ دیا میں نے فتوہ دیا ہے اور میں بغیر کسی خوف کے اس بات کو دھور آ رہا ہوں اب ظاہر ہے جب جس کے اوپر وہ الزام ہو وہ خود اقرار کر لے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا اور ان کی تو پوری کوشش ہی یہی تھی کہ علامہ صاحب کو سزا دی جائے چنانچہ ان کو جزیرہ انڈومان بھیگ دیا گیا کالا پانی کی سزا ہوئی اس سزا کے خلاف ان کے صاحبزادے نے اپیل دائر کی پھر مقدمہ چلا مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا فیصلہ ان کے حق میں ہوا اور جج کو فیصلہ کرنا پڑا کہ ان کو رہا کر دیا جائے رہائی کا پروانہ مل گیا عدالت سے فیصلہ ہو گیا کہ علامہ فضل یا خیر آبادی کو رہا کر دیا جائے ان کے صاحبزادے وہ رہائی کا پروانہ یا جو بھی حکم جاری ہوا تھا وہ لے کر عدالت کا اپنے ساتھ کئی علماء کو لے کر چلے سفر کر کے جب وہاں پہنچے اس جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے سے ایک جنازہ آ رہا لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے کہا علامہ فضل یا خیر آبادی کا جنازہ اس مرد قلندر نے صوبتیں تکلیفیں مسیبتیں سب برداشت کی اور وہیں پر ہی انہوں نے انتقال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انگریزوں کی رہائی جو انگریزوں کی طرف سے مل رہی تھی اس کا دھبا ان کے دامن پر نہیں لگنے دیا پہلے ہی ان کو اس دنیا سے ہی رہا کر دی پہلے ہی رہا ہو گئے اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن اس مرد قلندر نے اپنی زندگی کا مقصد اور انگریزوں کو خلاف جہاد کا فتوہ جو اس وقت ضروری تھا بغیر کسی خوف کے دیا اس کا اقرار کیا سزا بھی برداشت کی اور اللہ کے بارگاہ میں سرخ روح ہو گئے تو پہلا فتوہ علامہ فضلیہ خیر آبادی نے دیا سلسلہ چلتا رہا قائد عاظم محمد علی جنہ نے تحریک کو سنبھلا قائد بنے علماء اہل سنت نے ان کی تائید کی اور یاد رکھئے اگر علماء اہل سنت قائد عاظم محمد علی جنہ کی تائید نہ کرتے اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیتے کبھی بھی یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اپنے طور پر علماء نے اپنے شاگردوں کو اور مشایخ نے اپنے مریدین متقدین کو اس بات پر راقب کیا پاکستان کا مطلب بتایا پاکستان کے حصول کا مقصد بتایا اور پھر ان کو تحریک میں شامل ہونے کا حکم دیا پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس داڑی منڈے کو اپنا امام بنا لیا آج اعظم کی داڑی نہیں تھی اس کو اپنا امام بنا لیا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب اس کے پیچھے چل رہا ہے یہ قائد ہے تو آپ مقتدی ہو گئے یہ امام ہو گئے کہا نہیں ہم نے مسٹر جنہ کو صرف اپنی وکالت کے لیے مقرر کیا ہے اگر امامت کا وقت آئے گا تو جماعت علی شاہ خود امامت کرائے امام نہیں بنایا ہم نے ہم نے صرف اپنی وکالت کے لیے اور حقیقت یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے وکالت کی ہے اصل قیادت اصل محنت علماء اہل سنت کی صدرالعفازل استاد العلماء علامہ سید محمد نائم الدین مراد آبادی اشرفی رحمت اللہ علیہ علامہ سید محمد اشرفی الجلانی محدث اعظم ہند محدث کچوچوی علامہ اب الحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمت اللہ علیہ علامہ اب البرکات سید احمد قادری اشرفی رحمت اللہ علیہ علامہ محمد بخش مسلم علامہ عبدالسط تارخہ نیازی اور دیگر جید علماء سب کے سب تحریک میں شامل ہو اور اپنے اپنے طور پر انہوں نے دورے کیے انیس سو چھالیس میں بنارس ایک اندوستان میں شہر ہے بنارس وہاں پر سنی کانفرنس منقد کی گئی اور اس سنی کانفرنس میں پانچ یا چھ ہزار سے زائد علماء اور مشایخ نے شرکت کی اس کا مقصد کیا تھا حصول پاکستان پاکستان کا مقصد پاکستان کے حصول کا مقصد سمجھانا تحریک پاکستان سے عوام اہل سنت کو آگاہ کرنا یہ بنارس سنی کانفرنس کا مقصد پانچ یا چھ ہزار سے زائد علماء مشایخ نے اس میں شرکت کی اور اس آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیرِ اہلِ سنت شمشیرِ بینیام محدی سے آزمِ ہن علامہ سید محمد محدی سے کچوچوی نور اللہ مرقدہو نے فرمایا اگر قائدِ اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اجمیر سنی کانفرنس میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا پاکستان tässä پاکستان تو بنانا سنیوں کا کام ہے پھر آپ نے فرمایا پاکستان پاکوں کا وظیفہ ہے اس لئے ناپاکوں کو اس سے چڑھ ہے مہتی زیادہ مہین نے فرمایا فرمایا میں نے بار بار پاکستان کا نام لیا ہے آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے پاکستان پاکوں کا وظیفہ ہے ناپاکوں کو اس سے چڑھ ہے اور کون اپنا وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے بھٹتے سوتے جاگتے پورا نہیں کرتا یہ تو ہمارا وظیفہ ہے اور فرمایا سنیوں پاکستان کے لیے چلو چلتے رہو بڑھو اور بڑھتے رہو پاکستان بنا لو تب جا کر دم لو پاکستان بنایا ہمارے بزرگوں نے اور پاکستان کو بچانا ہے ہمیں ایک چیز ہے بنانا اور ایک چیز ہے بچانا سنیوں نے بنایا ہے اور انشاءاللہ سنی ہی بچائیں گے دوسرے نہیں بچائیں گے دوسرے تو اس کے خلاف فتوے دیتے رہے دوسرے تو کانگریس میں شامل ہوتے رہے دوسروں سے آپ سمجھتے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں پاکستان کے خلاف فتوے دیتے رہے قائدِ آزم کو کافرِ آزم کہتے رہے پاکستان کو پلیدستان کہتے رہے اور جب بن گیا تو یہاں آ کر براجمان ہو گئی اسمبلیوں میں شامل ہو گئی جی ہم نے بنایا پاکستان پاکستان ہمارا غلط ہے چھوٹ ہے دیجل ہے مکر ہے فریب ہے پاکستان سنریوں نے بنایا ہے علامہ اہل سنت نے بنایا ہے مشایخ اہل سنت نے بنایا ہے تاریخ پوری موجود ہے آج تاریخ کو مسکر کیا جا رہا محمد بخش مسلم رحمت اللہ نے سنیوں کے جید علی مدین لہور میں مسلم مسجد ہے وہاں کے خطیب شولہ بیان خطیب دہاتی لوگ دور دراز شہروں سے صرف جمعہ پڑھنے کے لئے وہاں پر آتے مولانا کی تقریر سننے کے لئے تو آپ ان دہاتیوں کو انہی کی زبان میں سادہ زبان میں خصول پاکستان کے مقصد سے روح شناس کراتے تھے بتاتے تھے سمجھاتے تھے ہم کیوں ملک حاصل کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم قرآن کے بالا دستی چاہتے ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں علامہ ابو الحسنات قادری اشرفی رحمت اللہ علیہ دونوں بھائی جید عالم دین اہل سنت کے جگہ جگہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں تقریرے کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو سادہ لاؤ دہاتیوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان کے درمیان تقریر کرتے تھے حصول پاکستان کے مقصد سے آگاہ کرتے تھے بتاتے تھے اس طرح علماء اہل سنت نے وہاں پر دورے کی قدب ربانی سید محمد تاہیر اشرف اشرفیل جلانی رحمت اللہ علیہ میرے جدہ امجد آپ کا قیام پہاڑی عملی دہلی میں ایک علاقہ ہے پہاڑی عملی اس کا نام وہاں حضرت کا قیام تھا پورا علاقہ مسلم لی کا تھا آپ نے بنارہ السنی کانفرنس کے موقع پر انیس سو چیلیس میں حضرت قدب ربانی نے اپنے مردین پر ایک بیان جاری کیا خطا فرمایا اور بیان جاری کیا فرمایا بنارہ السنی کانفرنس وقت کا اہم تقاضہ تھی جو علماء علیہ السنت نے اس کو محسوس کیا اور اس کا انعقاد کیا فرمایا ہم مسلم لی کی حمایت کرتے ہیں ہمارے جتنے مردین متقدین متوسلین ہیں سب کو چاہیے کہ مسلم لی کی حمایت کریں اور مسلم لی کو وڑ دیں ہم پاکستان بنائیں گے زمانے میں آپ جانتے تھے کہ افرت افریقہ عالم تھا تحریک پاکستان چل رہی تھی کہیں کھانے کی دقت تھی کہیں اناج نہیں پہنچ رہا تھا قدب ربانی حضرت سید تاہر شب جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر سے لوگوں کو کھانے کی چیزیں فرام کی لوگوں کو اناج فرام کیا جو جا رہے تھے ان کو کرایا تک اپنے پاس سے دیا جب پاکستان بننے کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اپنے پاس سے دے رہے ہیں کسی نے پوچھا حضرت ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کس سے مانگیں گے ہم تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کس سے مانگیں گے فرمایا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے اور کسی پر بھروسہ نہیں وہی ہماری ضروریات پوری کر دے اس طرح ہاں آپ نے کانگریسی مولوی احمد سعید ان کا نام تھا مولانا احمد سعید انہیں کہا جاتا تھا چلتے ہوئے پہاڑی عملی کے علاقے میں آ گئے اور وہ حضرت قدبربانی کا علاقہ تھا مسجد میں حضرت تشریف فرما تھے انہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں آپ اس قبلے کی جانے مو کر کے بیٹھے اور آدو وضائف میں مجھگول تھے مولانا احمد سعید آئے لوگوں کو جمع کیا اور کانگریس کے حق میں دلائل دینے شروع کر دی دیکھو پاکستان بننا صحیح نہیں ہے یہ ہے غلط ہے یہ قائد اعظم غلط ہے اور یہ فلاں غلط ہے اور یہ مسلم لیگ غلط ہے کانگریس کو بڑھ دو کانگریسی مولوی حضرت نے جیسے ہی سنا فوراں آپ نے پیٹ موڑ کر ادھر دیکھا فرمایا مولانا کیا کر رہے ہو اسلام کے خلاف سادش کر رہے ہو قیامت کے دن کیا مو دکھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار یہ علاقہ مسلم لیگ کا ہے ہم نے پاکستان بنانا ہے اور بنا کر دم لیں گے خبردار جو یہ آئندہ تم نے ایسی حرکت کی نکل جاؤ فوراں حضرت کی پر جلال شخصیت اور پر جلال باروب آواز سن کر مولانا وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے دوبارہ پھر قدم نہیں رکھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک نے علماء و مشایق نے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں ان کا حلقہ احباب تھا پاکستان کے لئے راہ ہموار کی ہے قربانیاں دی ہیں خود حضرت قدبہ ربانی سید تاہیر اشرف جلالی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا سید سلطان اشرف جلالی رحمت اللہ علیہ دہلی میں ایڈوکیٹ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بغیر کسی پیسے کے فری مقدمے لڑتے تھے مسلمانوں پر جو مقدمات قائم ہوتے تھے ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے بغیر کسی فیس کے مقدمے لڑتے تھے اور مسلمانوں کو رہائے کراتے تھے ان کی شخصیت بھی ہے ہندووں کی نظروں میں کھٹک رہی تھی یہ ایک واحد مسلمان ہے یہ قابل ہے یہ ایڈوکیٹ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہے پیچھے لگے رہے لگے رہے نو محرم الحرام کو اپنے آفس میں جب وہ جانے لگے چار پانچ ہندو ہاتھ میں تلواریں اور چھوٹا سا جو چاکو جو سکھ رکھتے ہیں اپنے پاس وہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ڈنڈے وہ لے کر آئے اور ان کو کھیر لیا اور چاروں طرف سے اس اکیلے انسان پر یعنی ایک آدمی اکیلا ہو اور چاروں طرف سے اگر صرف ڈنڈے بھی برسائے جائیں تو ظاہر ہے آدمی کی موت واقع ہو جائے جبکہ ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی تھیں چاکو بھی تھے اور دیگر چیزیں تھیں ان پر حملہ کیا وہ صرف اپنے ہاتھوں سے روکتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی پھر ایک نے چھوڑا یا چاکو ان کے پیٹ میں گھوپا دوسرے نے اس طرف سے گھوپا آپ گر گئے اور اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی انہوں نے آپ کی جیب سے سارے پیسے بھی نکال لی گئے اور لاش کو وہیں پڑا چھوڑ کر چلے گئے نو محرم الحرام آپ کو شہید کیا گیا اور اس وقت جبکہ گھر سے نکلنا ناممکن تھا اس وقت ان کی لاش ان کا جسد مبارک پہاڑے عمری پر لائے گیا اور جب دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھی چہرے پر جسم پر پورا جسم زخمی تھا اور زخموں سے چور چور تھا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر چاکو کے یا تلوار کے نشان نہ ہو پیٹ کار دیا گیا تھا عجیب کیفیت تھی حضرت قدب ربانی سید طائر شب جلالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سگے بھائی جن سے بہت محبت کرتے تھے ان کی لاش کو دیکھا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَادِ بَلْ اَحْيَانُ وَلَا كِلَّا تَشُرُورُ اور اس کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُنُ پڑا صبر اور زب کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دی قربانیاں دی ہیں علمانے مشایخ نے عوام اہل سنت نے تب جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا ایسا نہیں ہے آزادی کی قدر وہی جانتے ہیں جو غلامی میں رہ چکے ہوں آزادی کی قدر وہی جانتے ہیں جو غلامی میں رہ چکے ہوں آج لوگ بات کرتے ہیں نا کیا ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہے یہاں پر مہنگائی ہیں یہاں پہ یہ ڈاکے ڈل رہے ہیں یہاں پہ یہ قتل عام ہو رہا ہے یہاں فلا ہو رہا ہے یہ ملک میں ساری برائی ہیں پاکستان کو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کر رہے ہو جس ملک میں رہ رہے ہو اسی کے خلاف بات کر رہے ہو ہم کہتے ہیں ان غداروں سے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اگر پاکستان میں مہنگائی ہے اگر پاکستان میں قتل و غارت گری ہے اگر پاکستان میں ساری برائیہ ہیں چھوڑ دو پاکستان کو چلے جاؤ اس دگا جہاں یہ کچھ نہیں ہے صحیح بات ہے آپ چھوڑ دیں اس ملک کو چھوڑیں گے بھی نہیں رہتے بھی یہی ہیں ارے کہیں جا کر مرو گے تو باڈی پھر یہی پر آئے گی پھر یہی پر آئے گی تو جو اس قسم کے بات کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ غدار پاکستان ہے وفادار کبھی نہیں ہو سکتا اپنے ملک کی برائی اپنے گھر کی برائی کوئی کرتا ہے اپنے رشیداروں کی برائی کوئی کرتا ہے اپنے اہل و عیال کی برائی کوئی کرتا ہے کیسے لوگ ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستان میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کر کے جب باہر چلے گئے کسی عوضے پر پہنچ گئے اسی ملک کی برائی کر رہے ہیں الحمدللہ میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں بہت سے لوگوں کو دیکھا برائی کرتا ہے جی وہاں تو کچھ نہیں ہے وہاں تو مہنگائی ہے وہاں تو رہنے کے لئے کچھ نہیں ہے مستقبل نہیں ہے پاکستان میں فیوچر انگلینڈ میں ہے فیوچر ہولینڈ میں ہے فیوچر یورپ میں ہے دیکھو میں یہاں پر ویل اسٹیبلش ہوں اچھا ویل اسٹیبلش ہیں ہم نے کہا ایک بات بتائیے پیدا کہاں ہوئے پاکستان میں تعلیم کہاں آسل کی پاکستان میں اسی تعلیم کی وجہ سے یہاں پر آئے ہاں اور اسی ملک کو برا کر رہے ہو جس دھرتی پر تم نے جنم لیا ہے جس نے تمہیں چلنا پھٹنا سکھایا جس ملک میں تم نے شعور حاصل کیا جس ملک میں تم نے تعلیم حاصل کی جس ملک نے تمہیں اچھے برے کی تمیز دی اور جب تعلیم حاصل کر کے کسی عہدے پر پہنچ گئے اور کسی دیگر ممالک میں کہیں پہنچ گئے کسی عہدے پر اسی ملک کی برائی کر رہے ہیں اب مرو گے تو لاش کہاں جائے گی پاکستان جب اول میں پاکستان ہے تو آخر میں بھی پاکستان ہم پورے وسوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر امین تیبین کے بعد اگر سب سے بہتر ملک ہے تو ہمارا ملک پاکستان ہے اور کوئی نہیں زندہ بات تو یہ سب غدار پاکستان ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراہ کرتے ہیں کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا آپ دیکھئے دنیا میں کتنے ممالک ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صرف پہاڑی پہاڑ ہے جیسے اگرانستان کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہے صرف پلین زمین ہے جیسے روس کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے روس بندرگاہ ہی نہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صرف سمندر ہے دریا نہیں کہیں دریا ہے سمندر نہیں ہے نا کہیں صرف ریگستان ہی ہے پوری دنیا کا جائزہ لے کہیں صرف ریگستان ہے کہیں صرف پہاڑ ہے کہیں صرف پلین زمین ہے وہ پہاڑوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں کہیں سمندر نہیں ہے وہ سمندر کو دیکھنے کو ترستے ہیں دنیا کا واحد ممالک پاکستان ہے یہاں سمندر بھی ہے یہاں دریا بھی ہے یہاں نہرے بھی ہیں یہاں پہاڑ بھی ہیں یہاں پلین زمین بھی ہے یہاں باغات بھی ہیں یہاں چشمیں بھی ہیں اور یہاں آبشار بھی ہیں ساری رحمتیں تو یہیں ساری رحمتیں تو یہیں ہیں کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہم نے کہا بتاؤ پاکستان نے کیا نہیں دیا پاکستان نے کیا نہیں دیا تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا نہیں کیا فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكَ مَاتُكَ الزِّبَان پاکستان میں گھومو پھرو دیکھو یہاں کے چیزوں کا مشاہدہ کرو انگریز یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں سوات کی طرف نکل جاؤ وادی نیلم کی طرف نکل جاؤ سیف الملوک کی طرف نکل جاؤ ایک سے ایک منظر نظر آئے گا جو یورپ میں بھی نظر نہیں آتا پاکستان اللہ کی نعمتوں کا خزانہ ہے پاکستان اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں سب سے بہتر علماء پاکستان میں مشاہد پاکستان میں ناتخان پوری دنیا میں بہتر پاکستان میں ڈاکٹر پاکستان میں انجینئر پاکستان میں کیا ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں کہیں بھی چلے جاؤ اسی لئے یہود و نصارہ کی نظریں اسی ملک پر لگی ہوئی ہیں اسلامی جمہوریہ صرف دو ملکوں کے ساتھ لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب جہاں پر حرمین طیبین ہے جو مرکز سمجھا جاتا ہے وہ بھی صرف سعودی عرب ہی نام ہے اسلامی جمہوریہ انہوں نے بھی نہیں لکھا پاکستان کو فخر ہن سے لے لکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان مردم خیز خطہ ہے یہاں سے ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اسی لئے ان کی نظریں اس پر لگی ہوئی یہاں پر جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے مذہبی تقریبات شاعر تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور کہیں آپ نہیں کر سکتے اسی لئے آپ صرف رمضان المبارک میں اگر آپ دیکھ لیں ہر امین تیبین کے بعد اگر مزہ آئے گا تو رمضان میں پاکستان میں اور کہیں نہیں آئے گا کن کن نمتوں کا ہم ذکر کریں خدا رہا اس ملک کے قدر کیجئے اور اس ملک نے جو آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کی ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے پاکستان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہماری ہر مسلمان کی ترجیح یہی ہے اور خواہی یہی ہے کہ اس کا مدفن بقی ہو جنت البقی ہو ہمارا بھی یہی ہے اور اس کے بعد اگر ہو تو پاکستان اور کسی ملک میں مرنا نہیں چاہتے اپنے ملک میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا علماء و مشایخ نے اپنے اپنے طور پر فریضہ انجام دیا مختلف علاقوں میں دہاتوں میں شہروں میں سب جگہ وہ گئے اور انہیں دورے کیے حصول پاکستان کی منزل کو قریب کیا انیس سو چھالیس میں جو بنارہ سننے کا انفرنس ہوئی اس نے قیام پاکستان کی منزل کو اور قریب کر دیا اور یہ بات بلکل روز روشن کی طرح آیا ہے اگر علماء اہل سنت قائد اعظم محمد علی جنہ کا ساتھ نہ دیتے کبھی بھی پاکستان معارض وجود میں نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا علماء نے ساتھ دیا مشایخین نے ساتھ دیا علماء اپنے مداری سے اور مشایخ اپنے خانقاؤں سے باہر نکلے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ایک بڑی فیرز ہمارے پاس موجود ہے جو تاریخ کا ایک حصہ ہے مشایخین میں آلہ حضرت سید شاہلی حسین اشرفی الجلانی رحمت اللہ علیہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوڑی شریف پیر صاحب تونسہ شریف پیر صاحب سیال شریف شرق پور شریف قدب ربانی سید طائر شب جلانی اور اس کے علاوہ دیگر پیر صاحب بھرچونڈی شریف جتنے بھی تھے اس وقت مشایخین ان سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے لاز خدمت کی ہے آپ جانتے ہیں ہر ایک کا حلقہ احباب ہر ایک کے مریدین متقدین جس کا جہاں تک حلقہ تھا وہ وہاں تک پہنچا ہے اور اپنے مریدین کو پاکستان کے حصول کے لئے تیار کیا تحریکی طرح نہیں ہیں باقیدہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے مداری چھوڑ کر اپنی خانقائیں چھوڑ کر نکلے ہیں اور پھر جا کر تحریک پاکستان کے لئے کام کیا تب جا کر یہ خطہ زمین وجود میں آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھئے جب یہ پاکستان معارضِ وجود میں آیا اس پاکستان کا اعلان ہوا رمضان المبارک کی ستائیسویں شب تھی شبِ قدر نزولِ قرآن کی شب رحمتوں کی شب برکتوں کے نازل ہونے کی شب گویا خالقِ کائنات نے تاریخ سے ہی بتا دیا کہ دیکھو میں یہ خطہِ زمین اس مبارک رات میں نزولِ قرآن کی رات میں تمہیں دے رہا ہوں اسی لئے میرے قرآن کا حکم اور میرے قرآن کی حکمرانی اس ملک میں نافذ ہونی چاہیے اس ملک میں اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے تھی اور آپ دیکھیں اس ملک کا صدر وزیرِ عاظم جب حلف اٹھاتا ہے یہی قرار کرتا ہے یہی قرار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھ کر یہ کہتا ہوں کہ اس مملکتِ خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وفادار رکھ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کروں اور اس ملکِ آئین میں مسلمان کی تعریف جو شامل ہے وہ بھی علماءِ علیہ السنت کا کارنامہ کسی اور نے نہیں کیے قائدِ علیہ السنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو لکھا اور پاکستان کے آئین میں شامل کیا پاکستان کا صدر وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور خاص کر یہ لفظ شامل کیا گیا یہ الفاظ شامل کیے گئے کہ حضور علیہ السلام کی ختمِ نبوت پر یقین رکھتا ہو یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات پر یقین رکھتا ہوگا وہ صدر بنے گا پاکستان کا یا وزیر آزم بنے گا اس لئے شامل یہ تعریف کی گئی تاکہ کسی قادیانی کو صدر یا وزیر آزم بننے کی حمد نہ ہو قادیانی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیتِ محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گی حضور پھر بھی خاتم النبی انعباد میں بھی کوئی آ سکتا ہے علماء نے اس کا دربادہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا تو ہمارا آئین اس بات کی دلیل ہے قانون اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف قرآن کی حکمرانی بس کوئی قانون نہیں چلے گا اگر چلے گا تو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے بدقسمتی سے گزشتہ ادوار میں کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی کہ جنہوں نے ہمیں اس منزل سے دور کر دی لیکن الحمدللہ مایوسی نہیں ہے جس ساتھ میں یہ ملک قائم ہوا جن بزرگوں کی دعاوں سے قائم ہوا جن کی قربانیوں سے قائم ہوا جن مسلمانوں کا لہو اس ملکی بنیاد میں شامل ہے یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے اور انشاءاللہ اس میں اسلام نظام نافذ ہوگا اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہوگا انشاءاللہ تو یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اسلام کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا اب آخری بات کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے یہ سب کچھ سن لیا اور ہم سنتے رہتے ہیں مزرگوں سے مزرگوں نے اس کو قائم کیا اتنی قربانیاں ہوئیں اتنی مصیبتیں ہوئیں اتنی پریشانیاں ہوئیں یہ ساری چیزیں ہوئیں اب ملک وجود میں آ دیا لیکن یہ بھی اقدم نہیں آیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس کے پیچھے ایک بہت پڑی تاریخ ہے تب جا کے یہ ملک معارض وجود میں آیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس ملک سے محبت کرنی ہمیں اس ملک کی برائیوں کو مٹانا ہے اور اچھائیوں کو پھیلانا ہے ہمیں اس ملک کی تعمیر کرنی ہے ہمیں اس ملک کی ترقی دینی ہے ہمیں اپنی نیو جنریشن جو نئی نسل ہے اس کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور ملک نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں اس لیے کہ یہ ملک ہماری شناکت ہے پاکستان ہماری پہچان ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کہیں دکھو یہ پاکستانی ہے پاکستانی کہلائیں گے نا آپ کے کسی عمل سے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں کسی عمل سے ایسا ظاہر نہ ہو کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہو اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں پاکستانی جا کر بہت سے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ ملک کے بدنامی ہو کرتا ایک ہے بدنام سارے ہوتے ہیں سارے پاکستانی ایسے ہوں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم وہ کام کریں کہ ہمارے ملک کا نام ہو سر بلندی ہو عزت ہو وقار ہو اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس ملک سے محبت کریں اس ملک نے ہمیں سب کوئی دیا ہے اس ملک نے ہمیں تعلیم دی ہمیں شعور دیا ہمیں عزت دی ہمیں وقار دیا ہمیں مذہبی تقریبات صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ دیا ساری چیزیں دیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ امن و امان قتل و غارت گری ڈاکہ زنی چوری بدماشی ایاری مکاری یہ ساری چیزیں سادشوں کے تحت کی جاتی اس ملک کو بدنام کر لے گی نہیں یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں دیکھو پاکستان میں یہ ہو گیا دیکھو پاکستان میں یہ ہو گیا کیا اور پوری دنیا میں کہیں چوری نہیں ہو رہی کہیں ڈاکے نہیں ڈل رہے کہیں قتل عام نہیں ہو رہا یورپ میں جا کے دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے وہ چھپاتے کہیں کچھ ہو گیا چھپاتے ہمارے ظاہر کر پاکستان میں یہ ہوا پاکستان میں یہ ہوا ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں ساری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان سے بڑھ کر ہو رہا اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سادشوں کی وجہ سے ہو رہا پولے بارے لوگوں کو ورغلانے کے لیے پاکستان کا مخالف کرنے کے لیے کہ پاکستان میں یہ ہے امن و امان نہیں ہے فیوچر نہیں ہے کچھ رہی ہے مستقبل نہیں ہم باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے میں نے کہا وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا بھوکے مر رہے ہیں وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں کیا وہ سارے جاہل ہیں تعلیم نہیں مل رہے ہیں ان کو ان کو خوراک نہیں مل رہی ان کو تحذیب تمدن نہیں ہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر اپنے ملکوں میں یہاں کے بہتری ناتخاہوں کو کیوں بلاتے ہو اگر یہ کچھ نہیں ہے تو یہاں کے علماء کو وہاں کیوں بلائے جاتا اگر یہ نہیں ہے تو یہاں کے مشاہد کو کیوں بلائے جاتا پتہ چلا یہ مردم خیز خطہ ہے جس شعبے میں دیکھو وہیں پر آدمی نے ٹوپ کیا پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں اسلام کا جس طرح صحیح طور پر یہاں نام لیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات اور اس پر یہاں پر عمل کیا جاتا ہے اسلامی تقریبات پوری دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا تو خدارہ اس ملک سے محبت کیجئے اس کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ میں برائیوں کو ختم کروں گا مٹاؤں گا اچھائیوں کو پھیلاؤں گا نیکیوں کو قرآن نے کہا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَلَوْدُوَانِ برائیوں کے کاموں میں تعابون نہ کرو نیکی کے کاموں میں تعابون کرو ایک دوسرے سے مدد کرو جب ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ملک پاکستان امن و امان کا گہوارہ بنے گا اور یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ کرم سے بنا ایک صاحب ایک بزرگ پیر صاحب کہیں پاکستان کے حق میں نہیں تھے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی ایک دن کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تحریک پاکستان کے حق میں ہوں لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا آپ تو مخالفت کر رہے تھے آپ تو مخالفت کر رہے تھے کہ ملک بننا نہیں چاہیے یہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے کیا ضرورت ہے پاکستان بنانے کی اب یہ اگدم چینگ کیسے آ گیا کہا جب میں رات کو سویا تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی سرکار نے فرمایا یہ ملک اسلام کے نام پر بن رہا ہے تمہیں تائید کرنے میں جب بھی سے میں اس کی تائید کر رہا ہوں حضور کا حکم ہو گیا میں نے تائید کرتا اور یہ بننے کے بعد جب انیس سو پیسٹھ میں انڈیا نے چوروں کی طرح رات کو چھپ کر شبخون مارا اس وقت بھی بزرگان دین نے اس ملک کے مدد کی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم رہی سترہ دن جنگ رہی اور مسلمان فاتے بنے وہ چھپ کر شبخون مارنے والے رات کو حملہ کرنے والے انڈیا نے کیا دیا تھا ہم لاہور کے ہوتل میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے یہ تو سو رہے ہیں حملہ کریں گے لاہور تو ہمارے قبضے میں آئی گیا باقی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیں گے بھاگا کی طرف سے وہ گھسے سیالکوٹ کی طرف سے ٹینکوں کی جنگ ہوئی تین طرف سے انڈیا نے چوروں کی طرح رات کو حملہ کیا شبخون مارا کسی نے دیکھا انڈیا والوں نے بیان دیا ان کے پائلٹ نے کہ ہم اوپر سے بم گراتے ہیں کوئی سبز رنگ کا ماما باندے کھڑا ہے وہ ہاتھ مار کے راوی میں پھیک دیتا دریائے راوی میں پھیک دیتا اور جب بزرگان دین سے پوچھا انہوں نے کہا وہ حضرت داتا گنجبخ رحمت اللہ علیہ وسلم لاہور کی حفاظت فرمان تو جو لوگ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بنا ہے بزرگان دین کی دعاوں سے مسلمانوں کی قربانیوں سے بنا ہے اور جو بزرگان دین یہاں آرام فرما ہے وہ سب اس کے محافظ ہے انشاءاللہ من قائم رہے گا قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئیے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے مولا اس کے مٹانے والوں کو مٹا دے مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے مولا اس میں بسنے والوں کے عزت اور مال اور ان کی جانوں کی حفاظت فرما مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اے الہوالالمین اس ملک کو یہود و نصارہ کی بد نظروں سے محفوظ فرما سازشوں سے محفوظ فرما دشمنوں سے محفوظ فرما حاسدوں سے محفوظ فرما اے الہوالالمین اپنے حبیب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم ہمیں چاہیے ان کی ایک نگاہ کرم ان سب بد نگاہوں کو دور کر دے اور ہمیں امید ہے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس ملک کو حاصل ہے بزرگان دین کی نگاہ کرم ان کے روحانی تصرفات حاصل ہیں انشاءاللہ ملک قائم رہنے کے لئے بنا ہے قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس میں صحیح اسلامی حکومت اور صحیح اسلامی حکمران ہمیں عطا فرمائے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو اور مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اے الہوالالمین ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ